سی پیک بی آر آئی کے تحت ایک جامعہ منصوبہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے یورویسٹی کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا گوادر سی پیک کے تحت اہم اور تضویراتی منظوفہ ہے دونوں مالک کے عوام کے درمیان رابطوں سے علاقائی امن کو فروغ ملے گا سی پیک نئے دور میں داخل ہو چکا خنجرہ بورڈر پاکستان اور چین کو ایک دوسرے سے منسلک کرتا ہے لیگی کا سعودی عرب سے دبائی پہنچ گئے عساق ٹار اور عرفان صدیقی بھی نواز شریف کے ساتھ پاکستان واپس آئیں گے سابق وزیراعظم کل سہ پہر اسلام آباد پہنچیں گے نون لیگ کی نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری نیا پارٹی ترانہ بھی ریلیس کر دیا شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا نواز شریف واپس آ کر تمام ملکی مسائل حل کریں گے پورا پاکستان نواز شریف کا فقید المثال استقبال کرے گا مریم نواز فولی نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے اور کئی چلے گئے نواز شریف کے مخالفین بھی ان کا راستہ دیکھ رہے ہیں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں عروش پر پہنچ گئیں منارے پاکستان گراؤنڈ میں نواز شریف کے جلسے کے لیے سٹیج تیار کر لیا گیا لاہور کی سڑکوں پر نواز شریف کی آمد کے حوالے سے پارٹی بینرز اور جھنڈے آویزان کر دیے گئے گلگت بلتستان سے پارٹی کارکنوں کا کافلہ جلسے میں شرکت کے لیے روانہ سندھ سے خصوصی ٹرین لاہور کے لیے روانہ ہوگی 21 اکتوبر کو دو چھوٹے جہازوں سے ڈیڑھ گھنٹے تک لاہور پر پتیاں نچھاور کی جائیں گی نوے روز میں عام انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ 23 اکتوبر کو سماعت کرے گا بینچ میں جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان شامل نوے روز میں عام انتخابات کے اناکات کے لیے سپریم کورٹ بار اور پی ٹی آئی سمیت دیگر نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں شیرمن پی ٹی آئی کے وکیل شیر افصل مروت کے خلاف تھانا سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج مقدمے میں شہری پر تشدود اور چاند سے مارنے کی دھمکیوں کی دفات شامل شیر افصل مروت کا گدشتہ روز سپریم کورٹ کے باہر جھگڑا ہوا تھا پاکستانی کرنسی مزید مسہور ڈالر کو ریورس گیر لگ گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اٹھتر پیسے کمی ڈالر دو سو اٹھتر روپے تین روپے پر ٹریڈ پاکستان سٹوک ایکسچینج میں مصبت رچھان ہنڈرڈ انڈیکس ایک سو چوبی پوائنٹ کے اضافے سے پچاس ہزار چار سو نواسی ہو گیا پاکستان کوس کارڈز کی سمگلنگ کے خلاف کاروائیاں جاری غیر قانونی طور پر ڈیزل سمگلنگ کے خلاف اپریشن لیتے ہوئے انیس ٹرک قبضے میں لے لئے گئے مختلف ٹرکوں اور مسافر کوچی سے چھ لاکھ پنتالیس ہزار لیٹر ایرانی ڈیزل برامت کر کے بینس افراد کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ جیوانی اور کنٹانی سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والے 294 تارکین وطن کو بھی گرفتار کر کے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا مان سہرہ میں خوفناک ٹریفک حادثہ تین افراد جان کی بازی ہار گئے پانو انٹرچینج پر ٹرک اور کار میں تصادم کے بعد کار میں آگ بھڑک اٹھی حادثے میں ایک شخص سخمی بھی ہوا کٹک میں دہرے قتل کی لرزہ خیز واردہ تھانہ رنگوں کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ افوان میاں بیوی قتل پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے رات میں فائرنگ کر کے میاں بیوی کو قتل کیا دونوں کی لاشیں گھر سے ملی مقتور جوڑے کی شناخت شہزادہ اور سمارہ کے نام سے ہوئی اور گوادر آف روڈ ریلی دو ہزار تیس کا خاص ملک پھر سے ریسرز اور تماشائیوں کی بڑی تعداد گوادر پہنچنا شروع موٹر بائیک ریس کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں نے ریجسٹریشن کروائی ہے ریلی میں دو سو ریسرز شریک ہوں گے گیارہ غیر ملکی دس فاتین ریسرز اور اسی مقامی ریسرز شامل ہیں موسیقی